بہر محمد ورحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو طلاق اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے طلاق خلا عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ فلان خاتون نے خلا لے لیا اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خاتون اگر طلاق اپنے آپ کو دے تو اسے خلا کہا جاتا ہے یہ نظریہ بلکل غلط ہے طلاق خلا وہ طلاق ہے کہ جس میں خاتون یعنی بیوی شہر سے طلاق طلب کرے اور اس طلاق کے بدلے کچھ مال یا اپنا مہر ماف کرے پس طلاق خل یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شہر کے ساتھ زندگی نہ گزارنا چاہتی ہو البتہ یہ زندگی نہ گزارنا یا اس وجہ سے ہو کہ بہت زیادہ نفرت ہے اور یا اس وجہ سے کہ اگر اس کے ساتھ زندگی گزاری تو کسی گناہ میں پڑ جائے گی اب اگر بیوی کو بہت زیادہ شہر سے نفرت ہے یا شہر کی حرکات تحمل کے قابل نہیں ہیں برداشت کے قابل نہیں ہیں اور زندگی گزارنا مشکل ہے تو اب اگر بیوی طلاق مانگے تو اس طلاق کو کہا جائے گا طلاق خلا لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی طلاق کورٹ کے ذریعے سے صحیح نہیں ہے بلکہ اگر کورٹ سے بھی اس قسم کی طلاق مانگی جائے تو شرعی قوانین کو مد نظر رکھنا ہوگا یعنی مرد سے وقالت لینی ہوگی طلاق پڑھنے کی یہ نہیں ہو سکتا کہ خاتون ایک کورٹ میں جا اور کہا کہ میں اپنے شہر سے خلا چاہتی ہوں اور جد جو ہے وہ کہہ دے کہ ہم نے خلا دلا دیا تو یہ کافی نہیں ہے اور اس کے بعد شادی نہیں کر سکتی یہ خاتون کسی اور شخص سے یہ بیوی مانی جائیں گی اسی اپنے پہلے شہر کی پس اگر کوئی خاتون خلا چاہتی ہیں تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنائیں گی یعنی اپنی جانب سے کسی کو اپنا نمائندہ بنائیں گی کہ جو اس بات کو کلیر کرے گا اور کہے گا کہ میری موکلہ نے اتنا مال بخشا ہے طلاق لینے کے لئے یا یہ کہ خاتون خود کہہ دیں کہ میں تمہیں اتنا مال بخشتی ہوں یا اپنا محر معاف کرتی ہوں تاکہ تم مجھے طلاق خلا دے دو اب اگر مرد خود طلاق کا سیغہ پڑھنا چاہے اور فرض یہ کریں کہ اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہو تو وہ کہے گا زوجتی فاطمہ خالعتها علامہ بذلت کہ میں نے اپنی بیوی فاطمہ کو طلاق خل دے دی اس مال کے عوض جو اس نے مجھے بخشا ہے وہ مال بھی کچھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا محر معاف کیا ہو اور پھر اس کے بعد کہے گا ہیا طالق پس تبارہ جملے ہو کہیں کہ اگر کوئی شہر طلاق قسیغہ پڑھنا چاہے البتہ تمام وہ شرائط کے جو طلاق میں ہیں وہ پہلے بیان ہوئیں ان کو مد نظر رکھنا ہے تو شہر یہ کہے گا زوجتی اب اس کے بعد اپنی بیوی کا نام لے گا خالعتها علا ما عبا ولت فہی طالق کہ میں نے اپنی بیوی فاطمہ کو طلاق خل دی اس مال کے عوض جو اس نے مجھے بخشا ہے بس اب یہ آزاد ہے اگر کوئی خاتون اپنا محر معاف کرنے کے لئے کسی کو اپنا وکیل بناتی ہے اور فرض یہ ہے کہ ایک وکیل خاتون نے بنایا ہے کسی کو اپنا محر معاف کرنے کے لئے اور ایک وکیل شہر نے بنایا ہے تراخ کا سیغہ پڑھنے کے لئے تو ایسی صورت میں پہلے خاتون کا وکیل یہ کہے گا اور فیض یہ کریں کہ خاتون کا نام ہے یعنی بیوی کا نام ہے فاطمہ اور اس کے شہر کا نام ہے احمد تو پہلے خاتون کا وکیل یہ کہے گا ان موکلتی فاطمہ بزلتو محرہ لموکلک احمدہ لیخلعہ علیہ یعنی میں اپنی موکلہ فاطمہ کی جانب سے اس کے محر کو بخشتا ہوں تمہارے موکل احمد کے لئے تاکہ اس محر کے بدلے وہ اسے طلاق خلا دے مرد کا وکیل یہ کہے گا زوجتو موکلی خالعتوہا علی ما بذلت ہیا طالق کہ میں اپنے موکل کی جانب سے اس کی زوجہ کو طلاق خلا دیتا ہوں اور اب یہ آزاد ہے یہ سارے جملے صحیح عربی میں کہنے انہیں شرائط کے ساتھ جو پہلے دروس میں بیان ہو چکی ہیں کیونکہ اگر وہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں تو طلاق نہیں ہوگی اب دوسری مثال اگر کسی مرد نے اور خاتون نے ایک ہی فرد کو یا ایک ہی عالم دین کو طلاق خلا کے لئے منتخب کیا ہو فرد یہ کریں کہ خاتون ایک عالم کے پاس گئیں کہ میں اپنے شہر سے طلاق خلا چاہتی ہوں اور آپ میری جانب سے میرے مہر کو معاف کر سکتے ہیں وہ صحاب یا وہ عالم دین شہر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بی بی طلاق خلا چاہتی ہے مرد یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس طلاق خلا کے لئے اپنا وکیل بناتا ہوں پس یہ ایک ہی فرد ایک ہی عالم خاتون کی جانب سے بھی اور مرد کی جانب سے بھی وکیل قرار پایا ہے کس چیز کا؟ خاتون کی جانب سے مہر کو بخش دے یا معاف کر دے اور شہر کی جانب سے طلاق دینے کے لئے تو ایسی صورت میں کیونکہ ایک ہی فرد ہے تو پہلے یہی صاحب اپنی موکلہ کی جانب سے یعنی خاتون کی جانب سے کہیں گے ان موکلتی فاطمہ بذلت مہرہا لموکلی احمد لیخلعہا علیہ یعنی میں اپنی موکلہ فاطمہ کی جانب سے مہر کو بخشتا ہوں اپنے موکل احمد کے لئے تاکہ وہ اس مہر کے بدلے میری موکلہ کو طلاق دے دے یعنی طلاق خلا دے دے پھر فوراً بات یہ صاحب کہیں گے زوجتو موکلی خالعتوہا علامہ بذلت ہیا طالق کہ میرے موکل کی زوجہ کو میں نے طلاق خلا دی اس کی جانب سے اور اب یہ آزاد ہے البتہ احتیاط یہ ہے کہ کئی دفعہ سیخوں کو پڑھا جائے صحیح عربی میں بار بار پڑھا جائے تاکہ وہ غلطی نہ ہو اب طلاق خلاق سیخے کے بارے میں ایک مختصر سے توجہ دلائیں وہ یہ کہ جب طلاق خلاق سیخہ جاری کیا جائے تو ہم نے کہا خالعتوہا یہ بھی صحیح ہے اور بغیر علف کے یعنی خلعتوہا یہ بھی صحیح ہے دونوں طریقے سے طلاق خلاق سیخے کو جاری کیا جا سکتا ہے خالعتوہا و خلعتوہا اور بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقے سے طلاق سیخے کو پڑھ دیا جائے تاکہ اتمنان ہو جائے صحیح طریقے سے واقع ہو چکی ہے اب اس جانے توجہ رہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد شہر کی بغیر اجازت کے خلا پڑا رہے ہیں فقط پیسے لے کے اس قسم کے افراد بلا شک حرام کام کر رہے ہیں طلاق خلا میں بھی اجازت شہر کی جانب سے ہوگی طلاق کو جاری کرنے کے لئے اب اس مسئلے سے بچنے کے لئے نکاح کے موضوع میں جو ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کر آیا اور اس کا عنوان ہے نکاح نامے کی خاص شق تو اس جانے توجہ دی جائے کہ نکاح سے پہلے بیوی کو کچھ شرائط کے ساتھ یا بغیر شرائط کے طلاق جاری کرنے کے لئے وکیل بنایا جا سکتا ہے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو لیکن پھر ہم ارز کریں کہ جو افراد بغیر شہر کی اجازت کے طلاق جاری کر رہے ہیں اور بعض اگر خواتین اس قسم کے بے دین افراد کو مال دے رہی ہیں اور زیادہ مال اسی لئے دے رہی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن وہ جان لیں کہ زیادہ پیسے دینے سے ان کی اگلی زندگی کا پرابلم سالو نہیں ہوگا یہ طلاق کاغذ کی حد تک تو ہو گئی لیکن یہ ابھی بھی اپنے سابق شہر کی بیوی ہی مانی جائیں گی جیسے کراچی میں ایک صاحب جنہوں نے طلاق کا ایک کارخانہ کھولا واہ کہا جا سکتا ہے شریعت بورٹ کے نام سے اور مختلف افراد کی طلاق بڑی جلدی پڑا دیتے ہیں اور بعض دفعہ تو شہر کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میری بیوی کی طلاق ہو گئی یا یہ کہ بعض دفعہ وہ لیٹر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تین دفعہ لیٹر جانے کے بعد یہ مرد نہیں آیا تو میں طلاق جاری کر دوں گا تو اس قسم کا کوئی بھی حق اس قسم کے افراد کو نہیں ہے ہاں اگر یہ خاتون کسی مرجے کے پاس جائیں حاکم شرع کے پاس جائیں اور وہ طلاق جاری کریں تو اس صورت میں تو صحیح ہوگی لیکن کسی بھی عام فرد کے پاس اس قسم کا اختیار نہیں ہے اگر مجتحد کسی کو بلائے حاکم شرع کسی کو بلائیں اور بلانے کے بعد تنبی کرنے کے بعد ایک وقت دینے کے بعد بھی شہر ان کی بات کو قبول نہ کرے تو پھر وہ جو انہوں نے اختیار دیا تھا کہ یا تو اس بیوی کو رکھو یا طلاق دو تو پھر ایک مجتحد ہے جہاں میں وہ شرائط حاکم شرع طلاق پڑھا سکتے ہیں یہ عام کوئی بھی انسان اس قسم کی طلاق نہیں پڑھا سکتا یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو طلاق خلا کے بارے میں خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین علیہ السلام کی معرفت